اسلام علیکم امید ہے جی آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں کچھ گلوں کی ڈیزائنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا جی سب سے پہلے جو میں آپ کو غلط دکھے آ رہی ہوں یہ دیکھ لیں جی یہ اوور لائپ نیک لائن ہے اوور لائپ پٹی کے ساتھ جو بھی نیک لائن ہم بناتے ہیں یہ وہ والی نیک لائن ہے اور اس کے لئے کے بنانے کی ویڈیو جو ہے وہ بھی میں چینل پر شیئر کر چکی ہوں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت ہی آسان میتھڈ کے ساتھ یہ جی اوور لائپ پٹی جو ہے یہ بنائی ہے اس کے اوپر کچھ ٹسلز لگے میں ہیں اور بٹن لگے ہیں اور اوپر اس کے یہ والی جو پٹی ہے یہ اریپ کٹنگ کر کے تو پھر یہ والی پٹی اس کے اوپر لگائی گئی ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو اگلے گلے کی ڈیزائننگ دکھاتی ہوں یہ گلے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ میں نے ان کی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے لیکن اگر آپ کو خود بنانے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی ہے یا آپ سلائی کرنا نہیں جانتے تو آپ ان گلوں کے سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے جو درزی ہے یا درزن ہے اس کو دے کے بھی بنوا سکتے ہیں جی دوسرا یہ بھی گول ہی گلہ ہے اس کے درمیان میں میں نے یہ والی جو لیس ہے یہ جوائنٹ ٹیسٹ لگائی ہے اور سائیڈ پہ اس کے میں نے شیٹر لیس لگائی ہے اچھا اس کے لئے کی ویڈیو بھی میں نے کچھ دن پہلے ہی شیئر کی ہے جس میں میں نے بہت ساری جو ٹپس ہیں آپ کو دی ہیں کہ آپ کس طرح سے آسانی کے ساتھ یہ والا گلہ جو ہے یہ بنا سکتے ہیں آپ کائنڈلی وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں بہت ہی میں نے آسان طریقے سے اس نیکلائن کو بنانا جو ہے وہ شیئر کیا ہے تو وہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپول ثابت ہوگی لازمی وہ ویڈیو دیکھئے گا یہ جو اس کے گلہ ہے یہ پھر میں نے گول بنایا ہے اور اس کا بھی میتھرڈ میں نے بہت آسان طریقے سے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے اب وہ ویڈیو جو ہے وہ لازمی دیکھئے گا آپ کے لئے بہت ہی مددگار ثابت ہوگی یہ جی اگلی نیکلائن میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والے گلے کی ڈیزائننگ دیکھ لیں اس میں بھی یہ جو پٹی ہے یہ جی اوور لائپ پٹی ہے سب سے پہلے تو یہ اس کے جو میں نے گلے پہ لگائے ہیں یہ موتی لگائے ہیں پرل موتی ہیں اچھا کچھ لوگ موتی لگاتے ہیں تو ان کے موتی اندر کی سائٹ پر ٹرن ہو جاتے ہیں جب وہ گلہ پہنتے ہیں تو موتی اندر کی طرف چلے جاتے ہیں اس کا بھی میتھڈ میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیوں اندر چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جو لگائے ہیں یہ سارے باہر کی طرف ہیں تو اس کا جو میتھڈ میں جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ پرل اٹیج کریں تو وہ اندر کی طرف نہیں جائیں گے یہ جی اس پہ ایک لوپ لگایا ہے اور جو پٹی ہے اس پہ وہ بھی اوور لائپ ہے یہ جو آپ کو اس پہ ڈیزائننگ نظر آ رہی ہے یہ ساری جو ہے یہ انکر تھریڈ کی سلائنیاں اس پہ لگائی گئی ہیں یہ والی جو نظر آ رہی ہے نا یہ ساری سلائنیاں ہیں پہلے ایک پٹی پہ جو ہے پانچ سلائنیاں ہیں جو دوسری پٹی ہے اس کے اوپر بلیک پٹی پرنٹڈ کی اوپر رکھے تو پھر اس پہ ایک سلائی درمیان میں لگائی گئی ہے اس کی بینانے کی جو ویڈیو ہے اس نیک لائن کی وہ میں شیئر کر چکی ہوں گلے کو میں نے بہت زیادہ دیپ نہیں رکھا لیکن تھوڑا سا چوڑا رکھا ہے جیسے بوٹ نیک لائن ہم رکھتے نا اسی طرز پہ میں نے اسی گلے کو بنایا ہے جی اب میں آپ کو اگلی جو ہے گلے کی ڈیزائننگ وہ دکھا دیتی ہوں اچھا اگلی جو ڈیزائننگ ہے یہ جو کرتا پٹی ہے کرتا پٹی آپ جانتے ہیں گرمیوں میں بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہوتی ہے ابھی میں نے اس کے جو نیک لائنے یہ بنائی ہے تو ابھی میں نے اس پہ بٹن جو ہے تیچ وہ اٹیچ نہیں کیا تو کرتا پٹی جو ہے وہ گرمیوں بہت زیادہ جو ہوتی ہے وہ ٹرینڈی ہوتی ہے اکثر جو زیادہ ایج کے خواتین ہیں وہ کرتا پٹی بہت زیادہ بنوانا پسند کرتی ہیں اس کی ویڈیو بھی میں شیئر کر چکی ہوں اس کو دیکھو میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹچ دینے کے لیے اس کے اوپر پن ٹیکس ڈالے ہیں اور اوپر میں نے اس کے یہ والے جو موتی ہیں یہ لگائے ہیں تو اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں شیئر کر چکی ہوں کس طرح آپ آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں کرتا پٹی بنانا بہت مشکل نہیں ہے لیکن اگر اس میں سے کسی گلے کے بھی آپ کو ویڈیو نہیں ملتی یا آپ کو بنانے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی تو آپ انسٹاگرام پہ جو ہے وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو پھر گائیڈ کر دوں گی جی یہ اگلے گلے کا ڈیزائن تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو تین سال سے یہ والا گلے کا ڈیزائن جو ہے بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے تھوڑا سا یہاں سے وی کٹ ہوتا ہے اور بعد میں جی گول گلا بنایا جاتا ہے اس میں جو میں نے پائپنگ ہے وہ میں نے سیم جو ٹراؤزر کا فیبرک کا اسکی کی اور پائپنگ کے اندر رکھ کے ہی میں نے یہ والی جو گوٹا لیس ہے یہ لگائی ہے اوپر رکھ کے نہیں لگائی پائپنگ کے اندر رکھ کے لگائی ہے اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شمو سلک کی جو پائپنگ ہوتی وہ گلے پہ یوز کر لیتے ہیں شمو سلک جب آپ پہ کپڑا استری کرتے ہیں لون کے کپڑے پہ تھوڑا سا ہم تیز استری استعمال کرتے ہیں تو اگر گلتی سے بھی تھوڑا سا لگ جائے تو وہ جو پٹی ہوتی خراب ہو جاتی ہے اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ لون کے فیبرک پہ لون کی ہی جو ہے پائپنگ وہ استعمال کی جائے تو زیادہ بہتر ہے تو میں نے اس پہ جو ہے وہ لون کی جو ٹراؤزر کا فیبرک ہے وہ ہی استعمال کیا اور اوپر بٹن لگائے ہیں جی اگلے یہ والا گلے کا ڈیزائن اس کی ویڈیو بھی شیئر کی جا چکی ہے یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں نے یہ والا جو گلہ ہے یہ بنانا اس میں سکھایا ہے گول گلہ ہے لیکن اس میں جو لیس ہے وہ ڈبل لگی رہی ہے اور گم سلائی کے ساتھ لگائی ہے یہ والی جو یہ دیکھ لیں جی یہ گم سلائی کے ساتھ لگائی ہے اور جو سائیڈوں پہ ہے وہ میں نے ڈبل لیس لگائی ہے ایک لیس جو آپ کو نظر آرہی درمیان میں لگی رہی اس کے ساتھ کی اور ایک جو فریل ٹائپ لائس ہوتی ہے یہ لگائی ہے اس کے جو ویڈیو ہے اس میں میں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے یہ والا گلے کی ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں کافی ٹرینڈی ہے تو ضرور اس کو گلے کی ویڈیو جو ہے وہ لاس بھی دیکھئے گا اگر جو میرے سبسکرائبر ہیں شاید وہ بیل نوٹیفکیشن آن نہیں کرتے ویڈیوز نہیں پوری دیکھی جاتی تو کارنڈی بیل نوٹیفکیشن لاس بھی آن کر لیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اس کے درمیان میں آپ بٹن بھی لگا سکتے ہیں ٹیسلز بھی لگا سکتے ہیں ٹیسلز آج کل زیادہ ٹرینڈ میں ہیں بٹن بھی لگایا جا سکتے ہیں پرل وغیرہ بھی اٹیج کیا جا سکتے ہیں تو اس کی جو ویڈیو اس میں میں نے ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ شیئر کیا ہے آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اب جیسلز کو سائٹ پر کرتے ہیں اور میں آپ کو اگلا جو ہے وہ ڈیزائننگ دکھا دیتی ہوں پہلے جو میں نے تمام گلے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ گول ہی تھے لیکن یہ والا جو گلہ ہے یہ جی وی ہے یہ دیکھیں اس کی ایک سائٹ پر پرل ہے اور دوسری سائٹ پر جو ہم پٹی بناتے ہیں آدھا انچ کی اور بعد میں اس کو فول کر کے ٹرائنگل بناتے ہیں وہ بنائی ہیں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ برینڈز کے جو کپڑے آتے ہیں ان کی سائٹ پر امومن چھوٹی سی پٹی ہوتی ہے اکثر وہ پٹیاں پرنٹیڈ بھی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ دوسرے ٹرائنگل بنانا مشکل ہوتے ہیں یہ والے جو ٹرائنگل ہیں یہ ان پٹیوں کے ساتھ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی پرنٹیڈ بھی ہے اس طرح کے فیبرک تو اس کی بھی پٹیاں بنا کے آپ یہ والی جو ریزائنگ ہے یہ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو اس ویڈیو میں میں نے ایکسپلین کیا ہے ویسے میں نے کافی ویڈیوز میں یہ والی جو ریزائنگ ہے یہ دکھائیے آپ کو تو یہ والے جو ٹرائنگل ہوتے ہیں پٹی بنا کے لگانے والے یہ زیادہ اچھے رہ جاتے ہیں دوسری ٹرائنگل کی نسبت تو امید کرتی ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی اپنے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اگر چینل پہ نئے تو اسے سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل نوٹیفکیشن کائنڈلی ضرور آن کر لینا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ ویڈیو کو جلدہ جل دیکھ سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے جی آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ